اللہ الرحمن الرحیم اعتقاف کی تین قسمیں ہیں اعتقاف واجب ہے کبھی سنت موقع دا ہے اور کبھی نفل ہے اور اعتقاف واجب کیا ہے کہ بندہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے ایک دن یا ایک ہفتہ یا ایک ماہ اعتقاف کروں گا یہ نیت کرے یا دوم اس کی صورت یہ ہے کہ نظر مانے کہ میرا فلان کام ہو جائے تو میں اعتقاف کروں گا متعینہ وقت میں اعتقاف کروں گا تو اس صورت میں اعتقاف واجب ہو جائے گا اور اعتقاف سنت موقع دا یہ ہے کہ رمضان وارک کے آخری عشرے میں اعتقاف سنت موقع دا ہے یہ کفایہ ہے اس کو کفایہ اس لئے کہتے ہیں کہ پورے شہر میں اگر ایک شخص نے بھی کر لیا تو سارے لوگ پر اس ذمہ ہو جائیں گے اور اگر ایک نے بھی نہ کیا تو سب کے سب گنے گار ہوں گے اسی لئے اعتقاف کرنے کی سعادت ضرور حاصل کرنی چاہیے اعتقاف نفل مذکرہ دو بالا اقسام کے علاوہ اعتقاف کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ اعتقاف نفل ہیں جیسے کہ ہم اس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کریں اعتقاف واجب ہے اعتقاف سنت موقع دا ہے اور نفل ہے اس میں تینوں میں فرق یہ ہے کہ اعتقاف واجب اور اعتقاف سنت موکدہ اس دونوں میں روزہ شرط ہے لیکن اعتقاف نفل یہ ایک گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے دو گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے اور اعتقاف نفل جب بھی بندہ مسجد میں داخل ہو یہ نیت کر لیں بسم اللہ ہی دخلتو وعلی ہی توقلتو ونوائی تو سنت العتقاف یہ کہہ کر داخل ہو جائے اس کا اعتقاف شروع ہو جائے گا ایک گھنٹہ رہا آدھا گھنٹہ رہا جتنی دیر مسجد میں رہا اعتقاف میں رہا اور اسے عبادت کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا اور جیسے مسجد سے باہر جائے گا اس کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا پھر جیسے مسجد میں داخل ہوگا اس کا اعتقاف شروع ہو جائے گا یہ نفلی اعتقاف ہے لیکن اعتقاف واجب اور سنت موکدہ میں بلا عذر مسجد سے باہر نہیں جا سکتے اگر جائے گا تو اعتقاف ٹوٹ جائے گا پھر جب دوبارہ مسجد میں داخل ہوں گے تو اعتقاف شروع ہو جائے گا یہ نفلی اعتقاف کے لئے ہے لیکن اعتقاف واجب اور سنت موکدہ میں ہم ایسا نہیں کر سکتے بلا عذر شرعی ہم مسجد سے باہر نہیں جا سکتے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اس کے مسائل پیش کر رہے ہیں سمات فرمائے مسجد کے اندر کھانے پینے اور سونے کی اجازت نہیں ہے کہ بندہ یہاں پر کھا پیے اور سو نہیں سکتا لیکن مگر اعتقاف کی نیت کرنے کے بعد اب زمناں کھانے پینے سونے کی بھی اجازت ہو جاتی ہے اس لئے معتقف دن رات مسجد میں ہی رہے وہیں کھائے پیے اور سوئے اور اگر ان کاموں کے لئے مسجد سے باہر ہوگا تو اعتقاف ٹوٹ جائے گا مسئلہ سمات کریں اعتقاف کے لئے تمام مساجد سے افضل مسجد حرام ہے سبحان اللہ جس کو ماہ رمضان میں حرم شریف جانا نصیب ہو جائے بکہ شریف جانا نصیب ہو جائے تو وہاں جا کر مسجد حرام میں اعتقاف کریں اور اگر وہاں نہیں ہے اس کے بعد مسجد حرام کے بعد افضل یہ ہے مسجد نبی شریف میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اعتقاف کریں اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے اس کے بعد مسجد اقصہ بیت المقدس پہ پھر ایسی جامعہ مسجد جس میں پنج وقتہ نماز با جماعت ادا کی جاتی ہو اگر جامعہ مسجد میں جماعت نہ ہوتی ہو تو پھر اپنے محلے کی مسجد میں اعتقاف کرنا افضل ہے تو عموماً آج کے زمانے میں ہر مسجد پنج وقتہ نماز بھی ہوتی ہے اور وہاں پر جمعہ بھی قائم ہوتا ہے تو ہر مسجد اپنی جگہ جامعہ مسجد ہوتی ہے تو وہاں پر ہم بیٹھیں اور اعتقاف وہاں پر کرنے کی کوشش کریں اعتقاف کا اہم ترین رکنہ ہے کہ آپ اعتقاف کے دوران مسجد کی حدود ہی میں رہیں اور ہوائی جے ضروریہ کے سوا ایک لمحے کے لئے مسجد کے حدود سے باہر نہ نکلے ہوائی جے ضروریہ سے مراد جیسے استنجا ہے پیشاب باخانہ ہے اور کھانا پینا بھی ہے اگر کھانا لا کر دینے والا گھر میں کوئی نہیں ہے آپ اتنے وقت کے لئے آپ خود جا کر کے کھانا لا سکتے ہیں تو خود جا کر کے کھانا لا سکتا ہے جبکہ کوئی لا کر دینے والا نہ ہو آج کے زمانے میں تو ایسا تو نہیں ہے کہ رشتدار ہوتے ہیں گھر والے ہوتے ہیں پہنچا دیتے ہیں لیکن کسی وجہ سے کوئی لا کر نہ دینے والا ہو تو اتنی دیر کے لئے جتنی دیر کھانا خرید کر لا سکتا ہے تو اتنی دیر کے لئے وہ جانے کی اسے اجازت ہوگی ورنہ اگر کوئی لا کر دیتا ہو تو ایسی صورت پر کھانا لانے کے لئے جانے کی اجازت نہ ہوگی اسی طریقے سے اگر کیونکہ ایک لمحے کے لئے بھی شرع اجازت کے بغیر مسجد کے حدود سے باہر چلا جائے تو اس کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا اگر بلا عذر شرعی مسجد سے باہر جائے گا تو اس کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جہاں پر ہم اعتقاف بیٹ رہے ہیں وہاں کے متولی یا بانی مسجد سے ہم یہ جان لے کہ مسجد کا حدود کیا ہے کہ ازان دینے کی جگہ ہے امام و موزن رہنے کی جگہ ہے جنازہ رکھنے کی جگہ ہے استنجا خانے کی جگہ ہے تو یہ سب خارج مسجد ہیں یہ خارج مسجد ہی کہلائیں گے یہاں پر بلا عذر شرعی جانا بعض ذرات کو دیکھا گیا کہ موبائل یوز کرتے ہیں موبائل میں بات کرتے کرتے ہیں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں بعض ذرات افطار کے وقت افطار ہونے کے بعد جا کر ان کے پاس کچھ عادتیں ہوتے ہیں مازاللہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں جو ہے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں ایسی ساری حرکتیں کرتے ہیں جن کو اعتقاف کے مسائل معلوم ہی نہیں ہے پہلے ان کو اعتقاف کے مسائل جان لینا چاہیے پھر اعتقاف کرنا چاہیے تاکہ اعتقاف درست ہو سکے ورنہ اعتقاف بیٹھ کے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ بندہ اعتقاف کے مسائل نہیں جانتا ہے اور مسجد کا عدب نہیں جانتا ہے پھر آ کر کے اتقاف بیٹھتے ہیں ایسی صورت میں جب مسائل جب تک ہم نہیں جان لیتے تب تک ہمارا اتقاف صحیح نہیں ہو سکتا اس لئے اتقاف کے مسائل جاننا بہت ضروری ہے بلکہ خارج مسجد میں ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ وضو خانہ بھی شامل ہے لہٰذا معتقف کے لئے ضروری ہے کہ بغیر شرعی ضرورت کے وہاں نہ جائے اس کے بعد یہ بھی دیکھ لیں دوران اتقاف مسجد کے اندر ضرورتاً دنیاوی بات کر سکتے ہیں دنیاوی بات کرنے کی اجازت ہے لیکن حد تل امکان دھیمی آواز میں بات کریں ہم نے دیکھا آج کل مسجدوں میں لوگ چلا چلا کر بات کرتے ہیں زور زور سے بات کرتے ہیں تھٹا کرتے ہیں ہستے ہیں مزاق کرتے ہیں یہ سب چیزیں ناجائز و حرام ہیں کہ مسجد کے عدب کے خلاف ہے مسجد میں تھٹا کرنا مسجد میں ہسنا مسجد میں مزاق کرنا یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں دنیا بھی بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے لیکن متقف کے لئے ضرورتن دنیا بھی بات کر سکتے ہیں لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ اعتقاف کرنے والے زیادہ تر ذکر و عذکار میں مشکول رہے نوافل پڑے وغیرہ وغیرہ سہن مسجد اور اس کی چھت دونوں مسجد ہی کا حصہ ہے مسجد کا سہن ہے وہ بھی مسجد کا حصہ ہی ہے اگر اس کو بانی مسجد نے داخل کر دیا ہو چھت بھی مسجد کے اندر کا حصہ مانا جائے گا لیکن اس کا جانے کا راستہ مسجد کے اندر سے ہونا چاہیے اگر چھت پر جاتے ہیں اور راستہ باہر سے ہوگا اس کا خارج مسجد سے ہوگا یا وضو خانے کے پاس وغیرہ سے ہوگا تو خارج مسجد سے اگر سیڑھیاں ہوگی تو متقف کو جانے کی اجازت نہیں ہے اندر سے اگر سیڑھیاں ہو مسجد کے اندر سے اگر سیڑھیاں ہیں مسجد کے چھت پر جا سکتے ہیں تو وہاں جا سکتے ہیں لیکن یہاں پر بھی ایک بات ہے کہ بندہ بلا عذر کے مسجد کی چھت پر چڑھنا یہ بیعد بھی ہے اور مقروبی ہے کیونکہ مسجد کے نیچے جگہ ہوتے ہوئے مسجد کی چھت پر چڑھنا جائز نہیں ہے تو معتقیف کے لئے ضروری ہے کہ مسجد میں نیچے ہی رہے اور یہیں پر عبادت وغیرہ کرتا رہے بلا عذر شرعی اگر سیڑھیا مسجد کے باہر ہو خارج مسجد میں وہاں سے اگر جائے گا تو اس کا اعتقاب فاسد ہو جائے گا ان ساری چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے اسی طریقے سے اعتقاب کے بہت زیادہ فائدے بھی ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہاں ایک اور مسئلہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں عورتیں مسجد اپنے گھر میں مسجد میں اعتقاب نہیں کر سکتی وہ اپنے گھر میں اعتقاب کریں جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں عورتوں کو چاہیے کہ وہ گھر میں مخصوص ایک مقام بنا لے جگہ بنا لے ایک چبودرہ بنا لے جہاں پر وہ اپنی نماز روزانہ کی نماز پنچ وقت آدھا کر سکے بلکہ مردوں کو بھی فرمایا گیا کہ اپنے گھر میں مخصوص ایک مقام بنا لینا چاہیے نفل پڑھنے کے لیے کیونکہ مردوں کو بھی گھر میں نفل پڑھنا افضل ہے اس سے بچوں کو عادت بنے گی کہ گھر کے جو بچے ہوں گے چھوٹے انہیں نماز پڑھنے کا ذوق اور شوق پیدا ہوگا تو عورتیں مسجد میں ہرگز ہرگز اعتقاف نہیں کر سکتی ہیں فی زمانہ آج کے زمانے میں مسجد میں عورتوں کا آنا فتنہ ہے جبکہ فاروق اعظم نے اس زمانے میں ہی عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیا آج کچھ نام نحاد مسلمان جو اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں ایسی بے تکی باتیں لے کر آتے ہیں اور مسلمانوں کو مزگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ ان کے دام فریب میں ہرگز نہ آئے جو آپ کو پیغام علماء اہل سنت دیں اسے آپ قبول کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دورے اسی طریقے سے اجتماعی اعتقاف کی بڑی برکتیں ہیں اجتماعی اعتقاف کرنے سے بہت زیادہ فائدہ بھی ہے کہ اس میں آدمی مل کر کے خوب عبادت کر سکتا ہے کہ چند حضرات بیٹھ کر عبادت کریں گے اس میں ذوق و شوق پیدا ہوگا اجتماعی اعتقاف کا جو ہے ثبوت بھی ملتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے اعتقاف کیا اور کئی احادیث بھی ہیں آئیے ہم آپ کو اجتماعی اعتقاف کے حوالے سے بتائیں اجتماعی عبادت و ریاضت اور ذکر و فکر کا موقع محسر آتا ہے جو شرعن مطلوب و محمود ہے اسی طریقے سے بہت سے مسلمان باہم مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مناجات کرتے ہیں جو قبولیت سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو اس سے فائدہ بھی ہوگا اسی طریقے سے کہ مسائل دینیاں سیکھنے اور سکھانے کا سنیرہ موقع محسر آتا ہے چونکہ مسجد میں تفسیر وغیرہ ہوتی ہے علماء اہل سنت سے ملاقات ہوتی ہے ان سے ہم دینی مسائل سیکھ سکتے ہیں اس سے بھی فائدہ ہوگا ناباقی اسلامی بھائیوں سے واقفیت حاصل ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو پہچاننے کا موقع ملتا ہے اور اگر کسی عالم یا مبلک کے ساتھ اعتقاف کریں تو حصل علم و عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے سبحان اللہ سنی دعوت اسلامی ہر سال جو ہے الحمدللہ ہمارے مسجد غریب نواز اور دیگر جتنے علاقے سنی دعوت اسلامی پوری دنیا بھر میں جہاں جہاں ہیں اجتماعی اعتقاف کا احتمام کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ مسجد غریب نواز گووین پور بینگلور میں بے اجتماعی اعتقاف کا احتمام ہوتا ہے جو حضرات اس میں شامل ہونا چاہتے وہ ضرور ہمارے ساتھ آپ شامل ہو سکتے ہیں آئیے ہم آپ کو چند عبادات جو ہے اشتماعی اعتقاف جب کریں تو ہم جو ہے اعتقاف کریں تو اعتقاف میں ان چیزوں کا خیال رکھیں اور یہ عبادتیں ہم کرنے کی کوشش کریں پنج وقتہ نماز صفحے اول میں ادا کرنے کی کوشش کریں باع امامہ نماز ادا کریں کیونکہ امامے کی نماز دوسری نمازوں سے ستر درجہ افضل ہے مسوا کی عادت بنائیں اسی طریقے سے روزہ نہ کم از کم ایک پارہ قرآن شریف اور میں تو کہوں گا کم سے کم اگر تین پارے قرآن شریف پڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک عشرہ جو آخری عشرہ ہے اس میں پورا قرآن شریف ختم ہو سکتا ہے اسی طریقے سے مقررہ وقت میں علماء اہل سنت کی مخصوص کتابوں کا متعالہ کریں اور علم دین حاصل کریں اگر ممکن ہو تو چند مخصوص لوگوں سے مقررہ وقت میں پندوں نصیحت کی باتیں کریں مخصوص وقت میں دروش شریف اس کے لئے ایک عدد متین کر لیں کہ میں اتنی مرتبہ روزہ نہ دروش شریف پڑھوں گا رات کو نوافل کی قصرت کریں نمازیں قضاء ہو گئی ہوں تو نمازیں ادا کریں ہر کام سنت کے مطابق کریں باوزو رہنے کی کوشش کریں مسجد میں رہتے ہیں باوزو رہیں مسجد کا عدب بے حد ضروری ہے نماز تحجد نماز اشراق نماز چاشت نماز افوابین وغیرہ نوافل پڑھیں قضاء نمازیں ادا کریں اور ساتھ میں ہو سکے تو صلات و تسبیح بھی ادا کرنے کی کوشش کریں توبہ استغفار کریں اپنے اور تمام امت مسلمہ کے فلاح و محبودی کے لئے دعا کریں اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں اور سنی دعوت اسلامی سے جڑ کر اپنے اندر عشق رسول پیدا کریں اور دین کا کام کرنے کی کوشش کریں جو باتیں بتائی گئی ہیں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں انشاءاللہ ہم آگے اور آپ کے سامنے نئی ویڈیوز لے کر کہیں گے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن آئیکان کو پریس کریں انشاءاللہ نئی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ